بیلکم بیک ٹپٹی کمیشنر گوجاوالا کی جنب سے انسانی حقوق کی میٹنگ کا انعقاد کیا جس کی صدارت اے ڈی سی جی انجم سیٹھی نے کی اسی حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فن لائن پر موجود ہے عدیل امانت جی عدیل اپڈیٹ کیجئے گا اس میٹنگ کے حوالے سے جی بلکل جس میں ڈسٹرک میمبر ہیومن رائٹس صدرہ شہواز ڈسٹرک میمبر ہیومن رائٹس نائم بٹی بابر علی ڈسنے سوپرڈین جیل اسدر رحمان سی پیو سیور لائن محمد حاشم ڈپٹی ڈریکٹر سوشل ویفر گوجراوالا انصر شہزاد سکیورٹین چارج گوجراوالا ڈاکٹر میوش بطول ڈیو وومنڈ ڈیویلپنٹ ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹر فریحہ اکرم ڈیو ہیلتھ افیسر ڈی ایچ او ایچ آر گوجراوالا سرف راز احمد خان اسسسٹنڈ ڈریکٹر جی سی ای او نے شرکت کی جی بہت شکریہ عدیل آپ ہمارے ساتھ رہیے گا دوسری جنب پیٹرولیوم پولیس پوسٹ چھجر والی کی کاروائی سامنے آگئی جس میں پیٹرولیوم پولیس نے باری مقدار میں جالی کرنسی برامت کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا جی ادیل اگاہ کیجئے گا پیٹرولیوم پولیس نے کس طرح کاروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کیا ہے جی بالکل گوجراوالا 23 اپرال 2001 کی ایس ایس پی پیٹرولنگ رینجر گوجراوالا شجاعت علی رانہ کے حکامات کی پیش نظر ڈی ایس پی پیٹرولنگ رینجر گوجراوالا شاد کی زیرے نگرانی پولیس پوسٹ چھجرالی گوجراوالا کی موبائل ٹیم کے انچارج فیصل عمران اے ایس ای ہمرا پٹرولنگ ٹیم کے دوران ناکابندی مشکوق شخص شمس خان سے باری مقدار میں جالی کرنسی ہزاروں روپے کے بیاسی نوٹ برامت کا رکھے مقدمہ درج تھانہ روب میں مقدمہ درج کروایا ملزم شمس خان جالی کرنسی کا کاروبار کرتا تھا ایس ایس پی پیٹرولنگ رینجر گوجراوالا شاد علی رانہ کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ ناثر کے خلاف کریکڈون جاری رہے گا عوام کی جان و مال کی تحفظ پٹرولنگ گولیس کی اولین ترضی ہے جی بہت شکریہ عدیل آپ ہمیں گوجراوالا سے اگاہ کر رہے تھے مزید اس خوالے سے جانتے ہیں اپنے نمائندے عدیل امانت سے جی عدیل بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل جیسا کہ آپ کو بتاتے چلے گوجراوالا کی مین اشارہ سیالکورٹ بائی پاس تھانہ روب کے قریب افسروقات پانی کھڑا رہنے کا معمول بن چکا ہے جو کہ آئے دن کسی چھوٹے موٹے حاصے کا باعث بنتا ہے بہت شکریہ عدیل ہمیں تفصیلات سے اگاہ کرنے کا حافظہ بعد میں پٹرولیوں پولیس نے تھڑا بٹیا میں جرائے پیشہ اناثر کے حلاف کارروائی کرتے ہوئے دیسی شراب برامت کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا پٹرولنگ پولیس پوسٹ تھڑا بٹیا نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم زفر سے پندرہ لیٹر دیسی شراب برامت کر لی پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے خلاف منشات فروشی کا مقدمہ درش کر کے اسے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے اب روح کرتے ہیں سندھ کا جہاں بیریسٹر مرتضی وحاب نے آرو پلانٹ کا افتتاک کر دیا بیریسٹر مرتضی وحاب سندھ حکومت کے ترجمان ہے جنہوں نے ریلوے کالونی میں آرو پلانٹ کا افتتاک کیا اسی حوالے سے ذرائع کا کہنا تھا کہ بیریسٹر مرتضی وحاب نے ریلوے کالونی کی مکینوں سے آرو پلانٹ کا وعدہ کر رکھا تھا جسے انہوں نے آج وفا کر دیا آرو پلانٹ سے یومیا ساڑھے ساتھ ہزار گیلن پانی عبادی کا محیہ ہو سکے گا اس موقع پر آر این این سے گفتگو کرتے بیریسٹر مرتضی وحاب کا کہنا تھا کہ ہم اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ کیے گئے تمام وعدے پورے کریں گے اب روح کریں گے بہاول پور کا جہاں ڈیپٹر کمشنر الفان علی کاٹھیا نے گورنمنٹ طیبہ کالیج بہاول پور میں قائم کرونا ویکسینیشن سینڈر کا معنی کیا انہوں نے کرونا سے محفوظ رکھنے کے لیے کرونا ویکسینیشن کے عوامل کا جیزہ لیا انہوں نے کرونا فیلڈ ہسپتال اینڈ پوسٹ ویکسینیشن ایریا انفارمیشن ڈیس ویکسینیشن سٹوریج انتظار کا کرونا ویکسینیشن کاؤنٹرز کا معنی کیا انہوں نے ہدایت کی کہ ایک ویکسینیشن کے لیے آنے والے سینئر سیٹیزن کو تبیعی سہولیات کراچی سے آئی ایک حبر کو بلیٹن کا حصہ بناتے ہیں جہاں امیر جماعت اسلامی خافظ نعیم الرحمان نے ادارہ نور حق میں نیشنل لیبر فیڈریشن کے تحت دعوت افتار سے خطاب کیا دافت افتار میں نائب امید ڈاکٹر اسامہ رزی نل ایف کراچی کے صدر خالد خان اور سیکرٹری قاسم جمال نے بھی خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ مظلوم اور محنت کشوں کا استحصال کیا جا رہا ہے ظلم کے خلاف احتصالی نظام کے خاتمے کے لیے مظلوم محروم طبقات مزدور اور میند کشوں کو اٹھنا ہوگا جماعت اسلامی اور این ایلف ظلم احتصال کے نظام کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں مزید کہا کہ ناموسی رسالت کے حوالے سے فرانس کے صفیر کو ملک بدر کرنے کی وجہے میشید کی تباہی کا بہانہ بنایا جا رہا ہے مکرررین کا کہنا تھا کہ کمپنی میں کام کرنے والے ملازمین کی دو ماہ سے کمپنی نے تنہائیں بلا جواز روک رکھی ہیں جس کے بعد مزدور اور ان کے اہل حانہ فاقیقشی کا شکار ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں دو ماہ کی تنہائیں فوری ادائیگی کر کے پریشانی سے بچے آ جائے بسورت دیگر نہ صرف احجات جاری رہے گا بلکہ اس کا دائرہ کا روسی کر دیا جائے گا جس کے بعد جلاؤ گیراؤ کی تمام تار ذمہ داری بھی انتظامیہ پر آئید ہوگی سندھ کے مشہور صوفی بزرگ شاعر سچل سرمست کو ہم سے بچڑے دو سال گزر گئے امثال ان کی برسی کرونا ایسو پیس کے باعث ملتوی کر دی گئی ہے سندھ حکومت کی جانب سے صوفی بزرگ شاعر حضرت سچل سرمست کے سالانہ عرص مبارکی سرکاری اور غیر سرکاری تقریبات ملتوی کر دی گئی تھی جبکہ عرص مبارکی غیر سرکاری رسومات کا سلسلہ ایسو پیس کے تحت شہری ہے اسی حوالے سے دربار انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عوام حکومتیہ کامات پر سکتی سے عمل درامت کریں سجادہ نشن کا کہنا ہے کہ پاکستانی عوام نے کرونا وائرس کو پہلے بھی شکست دی تھی اور اب بھی اگر وہ فاسطی اقدامات بھر پور انداز میں کریں گے تو کرونا جیسا موزی مرس بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا ڈسکا کے علاقہ سترہ میں نامعلوم اٹسیکل سواروں نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو زہمی کر دیا نامعلوم افراد کی فائرنگ کا آج یہ دوسرا واقعہ ہے موسا عویر والا کا رہاشی عبد الرحمن افطاری کے بعد گلہ منڈی سرانوالی میں موجود تھا کہ دو نامعلوم اٹسیکل سواروں نے اندہ دن فائرنگ کر دی جس کی زد میں آ کر عبد الرحمن شدید زخمی ہو گیا واقعہ کی اتنا ملنے پر اسکیو اور پولیس اہلکار موقع پر پہنچ کے جنہوں نے عبد الرحمن کو زکمی حالت میں ڈسٹرک ہیٹ پورٹر اسپتال گوجنہ والا منتقل کر دیا دوسری جانی پولیس نے موقع سے شوہد اکٹے کرنے کے بعد واقعہ کی تحقیقات شروع کر دی ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ آج نامعلوم افراد کی فائرنگ کا دوسرا واقعہ پیش آیا حبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب سے جہاں مسلم لیگ نون مزاحمیہ ریجن کے صدر مبارک علی بھٹی کی قیادت میں این اے پچھتر ڈسکا کے حوالے سے اہم پریس کانفرنس کی گئی بات کرتے ہیں سعودی عرب سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سنا شویب جی سنا اپڈیٹ کیجئے گا اس پریس کانفرنس کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ مزاحمیہ ریجن کے صدر مبارک علی بھٹی کی صدارت میں این اے پچھتر ڈسکا سیدہ نوشین افتخار کی زمنی انتخاب میں بھاری اکثریت سے کامیابی پر پریس کانفرنس کی گئی جس میں کارکنان اور عہدے داروں نے شرکت کی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر پاکستان مسلم لیگ نون مزاحمیہ ریجن مبارک علی بھٹی نے نوشین افتخار کی بھار اکثریت سے کامیابی پر کہا کہ ڈسکا کی عوام نے ہمارے قائد محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف کے بیانیے کو سچ کر دیا کہ ووٹ کو عزت دو اور انشاءاللہ دو ہزارت تئیس میں بھی پورے پاکستان میں ووٹ کو عزت ملے گی انہوں نے مزید کہا کہ اگر پاکستان میں منصفانہ انتخابات ہوں تو ہر جگہ میاں نواز شریف کی یقینی کامیابی ہوگی پریس کانفرنس سے بارش علی، چیئرمن حفیظ اللہ اور محمد منومان نے خطاب کرتے ہوئے ڈسکا کے الیکشن کو جہمہوریت کی فتح قرار دیا بہت شکریہ سنہ آپ ہمیں سعودی عرب سے اپ ڈیٹ کر رہی تھی یہاں پر وقت ہوئے مقتصر برے کا ہمارے ساتھ رہیے گا رگز یہ ہے پہچان گجرہ والا کی میرانہ امر سٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں یہ بہت اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشار مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور برانچز انکریز ہوں گجرہ والاکر یہ بہت ہی بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو آئی ہے کہ جو آئی ہے کہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ ایک جو آئی ہے لیکن یہ ایک مزید برانچز ہونے چاہی ہیں شاپنگ کا مزا تو رانے امر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو ہی مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا ران امر جنر سور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالیٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائید رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں ران امر کے کشمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں ران امر جنر سور پر ہی آتے ہیں میں دوسرے کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ ران امر جنر سور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلواجات، بیکری، کروکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمٹس، کھلونے، سٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں